ریلایبل ورل کے دوستو اسلام علیکم آج ہم دو تین چیزوں پر بات کریں گے چونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ پاکستان سے اور پاکستان کے لیے یہ کافی اچھی خبریں ہیں چونکہ اگر پاکستان ترقی کرے گا تو جہاں کے لوگوں کے لیے بہتری ہوگی اس خطے کے لوگوں کے لیے بہتری ہوگی تو چونکہ سی پیک کا بہت ذکر ہوتا ہے تو جو بھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سب کا تعلق جو ہے وہ سی پیک سے ہی ہے ایک تو ایک ماسٹر پلانٹ کیا جا رہا ہے آئل سیٹی کے لیے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ سعودی عربیا جو ہے آئل ریفائنری لکانے جا رہا ہے وہ کہاں پہ لگانے جا رہا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر گوادر پورٹ جو ہے چونکہ اس کا سارا دعلق جو ہے سی پیک سے ہے تو اگر یہ جب فل فلو میں چلے گی تو وہاں کے لوگ جو ہیں ان کے لیے کتنی بہتری ہوگی اور ان کی انکم پہ کوئی فرق بھی پڑے گا کہ نہیں پڑے گا اچھا جی اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو آئل سیٹی ہے یہ کہاں بننے جا رہا ہے یہ گوادر کے ساتھ ہی بننے جا رہا ہے گوادر سیٹی کے ساتھ ہی بننے جا رہا ہے اور جو زلہ ہے وہ تو گوادر ہی اس کو لگے گا اور اس کا جو ماسٹر پلان ہے وہ آلموسٹ فائنل مرائل میں ہے اور اس سال کے انڈ تک جو ہے اس پہ کام شروع ہو جائے گا اور اگر آپ اس کی اہمیت دیکھنا چاہ رہے ہیں یا اہمیت کا اندازہ آپ اس بعد سے بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگ کے اس کا جو رقبہ ہے وہ اٹھاسی ہزار جو ہے ایکڑ علاٹ کیا جا رہا ہے اور جناب اس کو اگر دیکھیں کہ اس میں سعودی عربیا کیوں پارٹسپیٹ کر رہا ہے یا وہ آئل ریفائنری کیوں لگا رہا ہے چونکہ اس کو پتہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہے سی پیک کا اور گوادر پورٹ کا اور جب یہ فل فلو میں ہوگی تو صافظہ رہا ہے یہاں پہ تیل کی جو خپت ہے اس میں لگ وقت دو گنا اضافہ ہو جائے گا جہاز آئیں گے اور بھی کافی کچھ ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آئل ریفائنری لگا رہا ہے اور اس پہ کچھ تھوڑا بہت خرچہ نہیں کر رہا وہ دس عرب امریکی ڈالر لگا رہا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے چھے عرب ڈالر کے لیے کہا تھا آئی ایم ایف کو اور وہ صرف آئل ریفائنری لگانے پہ دس عرب ڈالر لگا رہا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے اچھا یہ جو ہے انڈرسٹیل زون جو ہے یہ دو ہزار تیس سے سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ جو پھر آئل ریفائنری ہے اس کا بھی جو کہا جا رہا ہے آمد موس پانچ سال تک یہ جو ہے اپنے فائنل مراحل میں ہوگی اور یہ کام جو ہے دینا شروع ہو جائے گی اور اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو کام مال آئے گا سوری کام تیل آئے گا اس کو جو ہے یہ فائنل شکل دیتی ہے ریفائن کر کے تو قابل اس مال بناتی ہے جو کہ آگے پھر سپلائی ہوگا پاکستان میں بھی اور جو بھی باقی ملک بھی لینا چاہیں گے تو وہ لے جائیں گے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ کتنا اثر ڈالے گی یہاں کے لوگوں پر چونکہ یہ جو منصوبہ ہے یہ اتنے ملک جو ہیں اس میں حصہ لینے جا رہے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہیں عرب ممالک نے اس کو جو ہے سونے کا تاج قرار دیا ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک ہی سونے کا تاج قرار دے جا رہی ہے تو وہ کتنی اہم ہوگی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پراپر طریقے سے جو ہے گوادر پورٹ کام سٹارٹ کر دے گی اور فل فلو میں یہ جب چلے گی اس پہ جو فیشری کا کام ہے اور بھی کافی کچھ ہے وہ شروع ہو جائے گا انڈسٹریل زون کام کرنا شروع کر دے گا اچھا اس کے علاوہ جناب آئل ریفائنری کام کرنا شروع کر دے گی تو یہ جو گوادر سیٹی ہے دنیا کا موڈرن اور سیف سیٹی بن جائے گا اور جو یہاں کے لوگ ہیں اس میں جو ایک ایوریج لگائی جا رہی ہے جو پرڈیکشن بتائی جا رہی ہے کہ اس کے بعد وہاں کے لوگوں پہ کتنا اثر پڑے گا تو جناب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پر کیپٹا انکم جو ہے وہاں کے لوگوں کی اگر اب منتلی جائزہ لگائیں تو تقریباً دو لاکھ ہو جائے گی تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایوریج لوگ ہیں وہ بارہ ہزار تیرہ ہزار پہ جو ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی کم لوگ آٹھ ہٹ دازہ سزار پہ جو ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں منتلی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی اہمیت کا کہ جب یہ پوری فل فلو میں ہوگی اور ہاتھ رہتے ہیں یہ آلماس جو ہے پچیس دوہزار پچیس چھبیس تک جو ہے تقریباً پچیس چھبیس تک یہ اپنے فل فلو میں آ جائے گی یا کموں پیش ایک دو سال اور لگ جائیں گے لیکن اس کے بعد جو ہے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی جو تقدیر ہے وہ تو بدلنے والی ہے اور دو لاکھ روپیہ پار کیپٹا انکم آپ اب یہ جو پار کیپٹا ہے وہ بھی اس طرح سے ہے کہ جو بھی ٹوٹل انکم آتے ہیں آپ کسی ایک دھار کی لگا لیں تو اس کو پھر سب لوگوں پر تقسیم کیا جائے تو جو ایک آدمی کو آ کر بجتی ہے یا بنتی ہے اس کو کہتے ہیں پار کیپٹا تو جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی پار کیپٹا انکم جو ہے ایک آیوریج لگائے جارہی ہے یا ایک اندازہ یا ایک پرڈیکشن بتائے جارہی ہے اس کے مطابق دو لاکھ ہوگی تو یہ کافی بہتر بلکہ بہترین خبر ہے وہاں کے لوگوں کے لئے بھی پاکستان کے لئے بھی صافظہر ہے پاکستان کے جو علاقے پیچھے رہ گئے تھے وہ ترقی کریں گے اور ان کا نام اگر دنیا میں آئے گا تو اس سے پاکستان کا بھی نام بہتر بھی ہوگا اور پاکستان میں بھی پیسے کی ترسیل ہوگی اور اس سے پاکستان بھی ترقی کرے گا تو یہ کچھ بہتر اچھی اور خبریں تھی اور یہ کچھ فیکٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور ہمارے چینل کو دوستو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ سیکچن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور بیل بٹن پریس کی دیئے